اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں دم کیمے کی بہت ہی آتھینٹک اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بہت مزے کا یہ کیمہ بنتا ہے بہت ہی سوفٹ انڈر اور جوسی اور نورملی ہم جو کیمہ بناتے ہیں اسے اس کا فلیور بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا اور بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں نے ریسپی کو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان کر دی اور بہت ہی کومن مسالہ جات کا استعمال کیا ہے تاکہ کوئی بھی گھر میں ایزیلی دم کیمہ تیار کر لے دم کیمہ تیار کرنے کے لئے کیمے کو پہلے مسالہ جات سے میرینیٹ کیا جاتا ہے اور تمام چیزوں کو میرینیشن میں ہی ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کو بلکل لو فلیم پر کوک کیا جاتا ہے اسی لئے اسے دم کا کیمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دم میں ہی پکٹ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پکنے کے دوران اس میں کسی بھی قسم کے مسالہ جات کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بس لاس پیسے گارنش کیا جاتا ہے تو آئیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی ریسپے پہلے ہم تیاری کریں گے میرینیشن کی کیمہ کو میرینیشن کرنے کے لئے سب سے پہلے میں تیار کروں گے زبردست سا خوشبودار مسالہ اس کے لئے تمام سپائسز کو ہم کریں گے ڈرائی روست تو ایک پیم میں میں نے لی ہے ون ٹیبل سپون خشکاچ اسے پاپی سیٹ بھی کہا جاتا ہے خشکاچ میں کافی مٹی وغیرہ ہوتی اس لئے اس کو صاف کر کے میں نے دھو لیا تھا اس میں تھوڑا سا موائسٹر ہے تو پہلے ہم اس کو ڈرائی روست کریں گے بہت ہی لو فلم پہ آپ نے اس کو روست کرنا ہے دیکھیں اسٹر 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 اس کا موائسٹر ختم ہو رہا ہے اور یہ ڈرائی ہوتی جا رہی ہے فلم کو مزید کم کر دیں گے اس میں باقی کی مسالہ جہا شامل کریں گے سفیز زیرے اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون چھوٹی لائچ میں ایٹ کر رہی ہوں چار سے پانچ عدد بڑی لائچ دو عدد کالی مٹ اس میں جائے گی ایک ٹی سپون دو چھوٹی ٹکرے جائیں گے اس میں دارچینی کے اور ہاف ٹی سپون میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں لونک دس سے بارہ اس میں جائیں گی ثابت سوکھی لائل مٹ یہ نہ ہو تو آپ چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں بھونے ہوئے چینے اس میں جائیں گے ٹو ٹیبل سپون تو یہ تھا جی ہمارا ثابت مسالہ اس کو ہم کریں گے ڈرائی روست بہت ہی لو فلم پہ آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ سے روست کرنا ہے ٹو 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 ٹیکنڈز کافی ہوتے ہیں اس کو روست کرنے کے لئے اور اس میں ایک اچھی سی بھونی ہوئی خوشبہانے لگتی ہے اور جب یہ بھونی ہوئی خوشبہانے لگے تو آپ نے فوری طور پر فلم کو ٹرن آف کر دینا ہے اور تمام مسالہ جات کو آپ کسی دوسرے برتن میں نکال لیں تاکہ جو ککنگ کا پروس ایسے وہ رک جائے تو بس جی ہمارے مسالے بھی روست ہو چکے ہیں فلم کو میں نے ٹرن آف کر دیا ہے ان مسالہ جات کو تھنڈا ہونے پر میں گرائنڈر میں پیس لوں گی تو یہ جی مسالوں کو میں نے پیس لیا ہے اور بلکل باریک ہم نے اس کا ایک پاورڈر سا بنا لیا اور زبردست سے مسالے تیار ہیں بڑی اچھی سین کی خوشبہ آ رہی ہے اب جی ہم نیکس پریپریشن کی طرف آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے انیون کو فرائے کرنا ہے اس کے لئے میں نے تقیباً 200 ایمیل کوکنگ آئل لیا ہے آئل کو تھوڑا گرام ہونے دیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی باریکٹی ہوئی پیاس ٹو لارڈ سائز کی انیون کو میں نے تھنلی سلائس کر لیا تھا اس انیون کو ہم نے آئل میں بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر بلکل گولڈن براؤن ہو جائے اور یہ بہت ہی کرسپی ہو جائے جب یہ پیاس بلکل کرسپی ہو جائے گی تو اس کو ہم کرش کریں گے اور پھر کیمے کی میریمیشن میں ایڈ کریں گے بچی انیون کو میں اچھی طرح سے فرائے کرتی ہوں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو فرائے کرنے میں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پانچ سے چھ میرٹ ہو گئے انیون کو فرائے کرتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سائز پر گولڈن براؤن کلر آ چکے ہیں اور انیون بھی بہت زیادہ کرسپی ہو چکے جتنی آپ تھن سلائس کٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی انیون کرسپی ہو گی تو بس جلدی سے اس انیون کو آئل سے نکال لیتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ڈارک کلر ہمیں نہیں چاہیے اثر وائز آپ کی کیمی کا جو کلر ہے وہ ڈارکر سائٹ پر چلا جائے گا تو بس جیسے میں نکالتی ہوں اور ہم کسی پلیٹ پر اسے نکالتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ انیون کو میں نے نکال لیا تھا پلیٹ میں اور دیکھیں کتنی زبردہ سی کرسپی سی انیون فرائے ہوئی ہے جب ہی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں ہاتھوں سے اسے کرش کرلوں گی اور پھر یہ پیاس کا چورہ ہم کیمی میں ایڈ کریں گے تیاری ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں میری نیشن کی طرح دم کیمہ بنانے کے لیے میں نے ون این ہاف کے جی بیف منس لیا ہے آپ چاہے تو مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کیمی میں تھوڑا سا فیٹ بھی ایڈ ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی فرائی کیو ہوئی پیاس دہیہ آپ کا بلکل فریش ہونا چاہیے اب میں اس میں ایڈ کروں گی وہ مسالہ جس کو ہم نے روست کر کے گرائنڈ کیا تھا تمام کا تمام مسالہ اس میں چلا جائے گا سالٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ہلدی پورٹر اس میں جائے گا تقریبا 1 ٹی سپون کشمیری لال میٹھ کے پورٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون اس سے کلرر بہت اچھ آتا ہے دھنیہ پورٹر اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوز تقریبا 2 ٹی بل سپون ایک بڑے سائز کا لیمن میں پورا کا پورا اس میں سکیز کر دوں گی اگر آپ کے پاس کشمیری لال میٹھ نہیں ہے تو آپ نارمل میٹھ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ 1 ٹی سپون جائے گی اس میں بس ان تمام چیزوں کو اب ہم بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ تمام اجزاتیں ہمارے کیمے کی تمام سپائسز کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیمے کو ہم نے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے اگر آپ اوور نائٹ رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی مزے کا کیمہ بنتا ہے لیکن اگر آپ نے فوری طور پر کیمے کو تیار کرنا ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون کچھے بپیتے کا پیس اسی بہت ہی ٹینڈر اور جوسی بنتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیمے کو میں نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھا تھا بہت اچھا ہی میرینیٹ ہو چکا ہے بہت اچھی اس میں سے خوشمویں آرہی ہیں تو بجے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کوکنگ جس آئل میں ہم نے انین کو فرائی کیا تھا اسی آئل کو میں دوبارہ سے گرم کر رہی ہوں اسی میں ہم نے اس کیمے کو کوک کرنا ہے تو یہ ہے جی مارا میرینیٹڈ کیمہ تو اسے میں ایڈ کروں گی اس پین میں آئل تھوڑا گرم تھا تو اس لیے میں گریجولی کیمے کو ایڈ کر رہی ہوں تو بجے اب اس کیمے کے ہم نے کرنی ہے 8 سے 10 منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے بھنائی اتنا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن سا اس پر کلر آ جائے اس میں جو تھوڑا بہت موسٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو بجے اچھی طرح سے اس کیمے کی بھنائی کرتے ہیں دم کیمہ پکانا بہت ہی آسان ہے میرینیشن کے بعد بس آپ نے 5 سے 6 منٹ کے لیے کیمے کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اب اس کو دم پر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو پچھ اس میں نے بھی اس کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آئل تھا وہ پر آ گیا اور کیمے پر بڑا پیارا سا گولڈن گلر آ چکا ہے اب اس کو ہم نے گلنے کے لیے رکھنا ہے میں اس میں پانی آئٹ کروں گی تقریباً دو کپ دو کپ پانی آئٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم تھوڑی سے ہائی فلیم پر کوک کریں گے جب پانی میں بوائل آنے لگے گا تو ہم اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی میں بوائل آنے لگا ہے میں اسے کور کر دوں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک ہونے کے لیے رکھ دینا جب تک کیمہ ٹینڈر نہ ہو جائے اور اس کا جو سارا پانی ہے بلکل اچھی طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے تو بس جیسے کوک کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو اب اسے پریشر کوکر میں بھی کوک کر سکتے ہیں تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں اس کیمے کو کوک ہوتے کو اب ہم اس کا ڈھکن ہٹھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام آئل اوپر آ چکا ہے کیمے کی بھنائی میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اس کے بعد ہمارا مزیدار سا دمکیمہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں تقریباً 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے کافی حد تک اس کا مویسٹر جو ہے وہ اڑ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا آئل تھا وہ بھی اوپر آ چکا ہے کیمے کی بنائی میں نے بہت اچھی طرح سے کر لی ہے اس کا آئل اوپر آ چکا ہے اوپر زبردستہ دمکیمہ ہمارا ریڈی ہے اس کو بار بی کیو کا فلیور دینے کیلئے ہم اس پر سموک دیں گے ایک پین میں میں رکھوں گی جلتا ہوا کوئلہ تھوڑا سا اس میں آئل نیٹ کروں گی اس کا سموک نکلنا شروع ہو گیا اس کو میں کور کر دوں گی تقیباً 20 سے 25 سیکنڈ کیلئے ہم اس کو کور رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا سموکی فلیور اس میں آ سکے اگر آپ کو زیادہ سموکی فلیور پسند ہے تو آپ زیادہ دیر کیلئے بھی اسے کور رکھ سکتے ہیں یا جی 25 سیکنڈ کے بعد میں اس کا کور ہٹا دوں گی اور جی ہم نے اس میں سے کوئلہ بھی ہٹا دیا اب اسے ہم گارنش کریں گے باری کٹی ہوئی ادھرک سے گرین چلیس سے اور باری کٹے ہوئے دھنیا اور پودینے سے میں اسے گارنش کر دوں گی اور یہ زبردستہ ہمارا دمکہ قیمہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے یہ تو بہت ہی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں جلدی سے اسے سرونگ ڈیش میں نکالتے ہیں اور گرمہ گرم سرف کرتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ کیمہ بنتا ہے بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر اس کا ٹیکسٹر ہوتا ہے اس کا فلیور بہت ہی کریمی ہوتا ہے ذرا بھی اس میں شارپنس نہیں ہوتی میٹ کی دھنکی میں میں تھوڑا گارنش بھی کر دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور اسے ہم سرف کرتے ہیں لیمن کے ساتھ اور انیئر رنگز کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے اسے اب روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یہ پراٹھے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی زبردستہ ہی کمبینیشن بنتا ہے تو یہ تھے جی میری آج کی بہت ہی زبردستی ریسپی دھنکے قیمے کی آئی ہو پاپروں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تھنکس فور وچنگ